دیکھیں دوستو یہ کتنی ایک دوپری بات ہے آج ہمارے گائے ماتے کیسے استطیق ہو رہی ہے ابھی دیکھیں یہ پلاسٹک کھا رہی ہے ایک سوچنے کی بات ہے اور آج کے لوگ کتنے نکم بھی ہو گئے کہ جو بھی ہوتا ہے کھانا یا کوئی چیز وہ پلاسٹک کے بیگ میں یا تھیلی میں ڈال کے چلے جاتے ہیں اور اس کو کھا کے یہ گوو ماتا کچھ پل کچھ حد تک اپنی بھوک مٹائے گی لیکن اس کے بعد میں یہ اس کے لئے ناسور بن جائے گا اور اس کی جندگی خراب ہو جائے گی تو بہت دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے ایک بار میں ان کو کیسے بھی اس چیز سے میں بچاتا ہوں دیکھیں دوست بھوکی پیاسی ہے اور ان کو کھانا نہیں مل رہا ادھر دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ماسون بھی ہے یہ اتنا انسان کی یہ گھنونے اپراد ہے جو سامنے دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہم گائی کو گائی ماتا بولتا ہیں اور دوسرے طرف یہاں پر ایک ایسا ایک گھنونہ جو کام ہے وہ آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے یہ ان کے پیٹ میں جائے گی یہ ناسور بن جائے گی کینسر ہو جائے گا اور یہ ہمیشہ کے لئے ملکل کھام ہو جائے گی یہ ایک چھوٹا سا ایکجامپل ہے بہت سارے سے گائی ماتا ہیں جو رور کے باہر ہوتلوں کے باہر جو بھی کھانا بس کا اس کو ہم تھیلی میں ڈال کے پھیک کے چلے جاتے ہیں لیکن یہ گائی ماتا کیا کرے گی اپنی بھوک کو مٹھانے کے لئے یہ پلاسٹک کو کھائے گی لیکن یہ ایک سوچنے والی بات ہے دوستو جب بھی آپ کو کھانا ہے آپ کا بچ جاتا ہے ہوتلوں میں یا شادیوں میں تو پلیز کم سے کم آپ کسی تھیلی میں یا کسی پلاسٹک کٹے میں نہ ڈالیے ڈالنا ہے تو آپ کاغس کے تھیلی میں ڈال سکتے ہیں یا پھر کھلا ڈال سکتے ہیں تو وہ بیٹر رہے گا آپ لوگوں کے لئے تو اس ویڈیو کو ادھیک سادھیک وائرل کیجئے تاکہ یہ میسے اس لوگوں تک جائے اور ایسا گھنونا پرات آپ نہ کرے ان جیو کے لئے ان ماسوم پرانیوں کے لئے دوستو آپ جتنا سیر کریں گے تب ہی ہم سب مل کے اس جیز کو بچائیں گے یہ جیو دیرے دیرے لپت ہوتا جا رہا ہے دیکھیں دوستو گائے ماتا کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے بچے بھی اپنی بھوک کو مٹانے کے لئے پلاسٹی کو کھا رہے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے بڑا اپسوس ہوتا ہے انسان اتنا نکمبہ ہو گیا کہ ان کو دانا پانی ڈھال تو نہیں سکتا لیکن جو دانا بچا ہوا ہے جو کھانا بچا ہوا ہے جو پولیتین ہوتی ہے جو کلاسٹی کا بیگ ہوتا ہے اس میں ڈھال کے چھوٹ کے چلا جاتا ہے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ پولیتین کی تھیلی سے کتنے ماسوموں کی جان جائے گی جو پولیتین کی تھیلی سے موسیقی موسیقی